اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم السیام وکمہ کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بہترم ناظرین و سامین یقیناً آپ خواتین حضرات کو ہمارے مزشتر پروگرام کے معروضات یاد ہوں گے میں نے پروگرام کے اختتام پر تقلید کی اہمیت کی طرح بشارہ کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا اگرچہ عقائد میں تقلید نہیں چلتی فلان مشتہید نے کہا ہے خدا ہے اس لئے میں خدا کو مانتا ہوں فلان مشتہید نے کہا ہے اللہ یگانہ ہے اس لئے میں اللہ کو یگانہ مانتا ہوں اسی طرح اللہ کا عدل نبی کے نبوت امام کی محمد یا قیامت پر ایمان لانا یہ کسی ایک فرد واحد کے کہنے یا اس کے فتوہ پر اعتبار کر کے عقیدہ رکھنا باور کرنا کافی نہیں ہے اپنی خدا داد عقل کی روشنی میں دلائل سے اصول دین کو سمجھیں لیکن جو فروع دین ہیں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں قصد قربت کی نیت ضروری ہو عضو عبادت ہے قصد قربت کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا نماز عبادت ہے قصد قربت کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا یا عبادت نہ ہو معاملات ہن لیندین ہے تجارت ہے نکاح ہے طلاق ہے ان میں قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جن نے عامال کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے اس میں تقلید ناگزیر ہے ضروری ہے اس لیے کی تقلید کے بغیر ہر آدمی قرآنی آیات کی روشنی میں رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اور وارد روایات کی روشنی میں ان احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے لہذا مشتہید کی تقلید ضروری ہے اور تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ آج سے میں اپنے عبادات کو اپنی نماز کو اور اپنے روزے کو حج زکاة خمس سے ان سے متعلق جو احکام ہیں فلان مشتہید کے فتوہ کے مطابق انجام دیا کروں گا یا دیا کروں گی اسی کا نام تقلید ہے اور میں نے عرف کیا ہمیں شکور گزار ہونا چاہیے مشتہیدین کا جو اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اس دین خدا کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے میں یہ مجھے امید ہے کہ تقلید کی اہمیت بھی اجاگر ہو گئی ہوگی اور تقلید کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ بھی بات علمی حلقوں میں بڑی مشہور ہے کہ جو عبادات ہوتی ہیں وہ تعبدی ہوا کرتی ہیں عبادات کے تعبدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امیر الممنین نے بھی فرمایا ہے مجموعی طور پر دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں فرمایا امیر الممنین نے الاسلام هو التسلیم اسلام الہی حکام کے سامنے بغیر کسی چون و چرہ کے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے الاسلام هو التسلیم اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہی کہا تھا رضن بقضائی و تسلیم اللہ امریک میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور ہر تیرے حکم کے آگے حسین کا سر تسلیم خم ہے اسلام میں کے احکام تعبدی ہیں یعنی بغیر کسی چون و چرہ کے الہی احکام پر عمل پیراہ ہونا یہ اسلام کی روح ہے نماز کو خدا نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو مجھے بغیر کسی چون و چرہ کے نماز پڑھنا ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ روضہ فرض ہے میں نے بغیر کسی چون و چرہ کے روضہ رکھنا ہے اسی طرح ذکاة اسی طرح خمس اسی طرح حج تعبدی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن ہر انسان اس میں فطری طور پر ایک تجسس اور تفحص اور کھوج کا ایک انصر پیدا ہوتا ہے اللہ نے نماز کو کیوں فرق قرار دیا اللہ نے روضے کو کیوں فرق قرار دیا حج کیوں فرق قرار دیا اسی طرح ذکاة اسی طرح خمس اور یقیناً جتنے بھی الہی احکام ہیں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت مسلحت جس کو عام زبان میں فلسفہ کہا جاتا ہے وہ یقیناً مزمر ہے نماز کو فرق قرار دیا ہے یعنی میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں سمجھوں کہ خدا نے کیوں نماز کو فرق قرار دیا ہے لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسفہ ہے میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں روضہ کے فرد ہونے کی وجہ یا اس کے فلسفے کو سمجھوں لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ حکمت اور مسلحت کر فرما ہوتی ہے اسی طرح وہ باقی احکام ہیں جن کا فلسفہ ہمیں معصومین نے بتایا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں ذہنشین کر لینا چاہیے ہمیں اس کو تسلیم کرنے چاہیے اور جن کا فلسفہ نہیں بتایا ہمیں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ تراشنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو حکم خدا سمجھ کے اس پر عمل کریں اور اسی کا نام تعبد ہے یعنی اس کو حکم خدا سمجھ کے بجالانا اور اس کی علت یا فلسفہ کی تلاش میں ہمیں نہیں جانا لیکن کم از کم جن احکام کا جن فرائض کا یا واجبات کا فلسفہ یا اس میں پوشیدہ اور مزمر معصومین کی روایتوں میں وہ بیان کی گئی ہے اس کو بیان ہونا چاہیے تاکہ احکام میں جو ترجیحات ہیں ان کا ہم کو اندازہ ہو اگرچہ حج کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے روزے کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے زکاة کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے اسی طرح اور احکام کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں یعنی احکام اور فرائض کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب جس کو میں آپ ناظرین اور سامعین کے سامنے متعارف کرانا چاہوں گا وہ سید عبدالکریم قذوینی کی لکھی ہوئی کتاب فاطمہ من المہد الاللہد ہے فاطمہ انہوں امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے علی من المہد الاللہد علی مہد سے لہد تک یعنی بلادت سے شہادت تک اسی طرح جناب زینب کبرا علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے زینب من المہد الاللہد اس کا بھی اسی نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے اور خاتون جنت علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے فاطمہ من المہد الاللہد اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کا نام فاطمہ طلوس غروب تک رکھا گیا ہے بہت ہی بازوخت تھے مترجم جنہوں نے فاطمہ من المہد الاللہد کا ترجمہ ترجمہ کا نام فاطمہ طلوس غروب تک اس کے اندر جو خاتون جنت کا خطبہ ہے جو آپ نے اس وقت کے حکمرانوں کے دربار میں جا کے آپ نے پڑھا اس میں آپ نے فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے بلکہ اقائد کے احکام فلسفے کو بھی بیان کیا ہے اور احکام کے فلسفے کو بھی آپ نے بیان کیا ہے ابھی ہم پورے اور میں تاقید کروں گا محترم ناظرین اور سامین سے کہ کسی بک ایجنسی سے اس کتاب انہوں نے خاتون جنت کی سیرت بڑی مفصل بحث کی ہے اور آپ کے دونوں خطبوں کی آپ نے مرہوم نے تشریح بھی کی ہے شرعہ بھی انہوں نے وہ اس میں لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے امامت کو ثابت کیا امیر ممنین کی ویلہ ممائیت کو اور اپنا حق یعنی فدق کو آپ نے ثابت کیا ہے جہاں آپ نے یعنی ایمان اور اسی طرح اہلی بیت کی اطاعت کے فلسفے کو بیان کیا ہے وہاں آپ نے نماز کے فلسفے کو بیان کیا ہے وہاں آپ نے روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے روزے کے فلسفہ کو یعنی ایمہ معصومین نے رسول خدا نے بھی امام زین لابدین نے بھی اور امام اپنے اپنے الفاظ میں روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے میں آپ کی خدمت میں ایک دو روایتیں ارض کرتا ہوں ان کا عربی مطن آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا اپنا خاص اثر ہوا کرتا ہے ایک اعجاز کا پہلو بھی ان کے اندر ہوتا ہے آپ روزے کو فرض قرار دیا اس کی کیا اہمیت ہے خدا کی نظر میں رسول کی نظر میں دین اسلام کی نظر میں چنانچہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں انہ شہر رمضان لم یفرز اللہ تعالی سیام اللہ احد من الام قبل نا اللہ تعالی نے روزے کو یعنی ہم سے پہلے گزشتہ انبیاء کی امتوں پر روزے کو فرض قرار نہیں دیا فقل تو راوی ارد کرتے ہیں میں نے امام کی خدمت میں ارد کیا فردند پیغمبر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض قرار نہیں دیا یہ آئے کریمہ پھر کیا کہتی ہے وہ روزے کو تمہارے اوپر اسی طرح فرض قرار دیا گیا جس طرح گزشتہ امتوں پر یہ روزہ فرض تھا امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انما فرز شہر رمضان الالانبیاء دون الامم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ اگرچہ اس میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ جس طرح یعنی پہلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی فرض ہے لیکن پہلوں سے مراد تمام امتیں اور تمام یعنی انسان نہیں ہیں بلکہ صرف انبیاء ہیں یعنی صرف گزشتہ انبیاء پر روزہ فرض تھا یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اس کا یہ لطف ہے کہ اس نے جس طرح نبیوں پر روزے کو فرض قرار دیا اسی طرح امت مسلمہ کے ایک ایک فرض پر بھی اس کو فرض قرار دیا تا کی ان حضرت کی امت رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے بہرمند ہو سکیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء پر رمضان کو فرض قرار دیا تھا رمضان کے روزے کو دون الامم امت کے دوسرے افراد پر اس کو فرض قرار نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے ذریعے امت مسلمہ کو برطری دی اور امتوں پر ان کو بلند مقام عطا فرمایا ان کو روزے کو فرض قرار دے اللہ نے جس طرح رسول خدا پر روزے کو فرض قرار دیا آپ کی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا گزشتہ انبیاء پر فرض قرار دیا تھا لیکن ان کی امتیں رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے محروم تھی یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ جہاں ان حضرت پر روزے کو فرض قرار دیا اسی طرح آپ کی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا ہے اور امام زیر العابدین علیہ صلی اللہ و سلام یقیناً آپ ناظرین و سامین کے پاس سید سجاد کی دعاوں کا استقبال کے مناسبت آپ نے پڑی ہے اور جو دعا نمبر پینت تالیس ہے وہ رمضان مبارک کے الویدان اور خدا حافظی کی بنیت سے آپ نے پڑی ہے اس کے اندر سید سجاد علیہ صلی اللہ و سلام کے یہ الفاظ ہیں پالنے والے رمضان مبارک اور اس کے روزوں کے ذریعے ہمیں دیگر امتوں پر تُو نے ہمیں ترجی دی یعنی جو سعادت تُو نے رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے جس سعادت سے تُو نے ہمیں نوازا اس سعادت سے گزشت امتوں کو تُو نے نہیں نوازا وَسْتَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ اَهْلِ مِلَل اور اس روزے کی فضلت کی وجہ سے تُو نے باقی امتوں پر ہم کو یعنی ہمارا انتخاب کیا فَسُمْنَا بِأَمْرِكَا جنانچہ ہم نے تیرے حکم سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے دن میں وَقُمْنَا بِأَوْنِكَ لَيْلَهُ اور اسی رمضان مبارک کے راتوں میں ہم نے تیری بارگاہ میں تیری خوشدودی کے لیے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان روایات کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کُلُّ عَمَلِ ابن آدم ہوا لہو تمام آمال یعنی اولاد آدم کی ان کے اپنے لیے ہیں روزہ یہ میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے وَعَنَا بعض نے اَنَا عَجْزِ بھی پڑھا ہے اور بعض نے وَعَنَا اُجْزَ بھی پڑھا ہے اگر اس کو ہم حمزہ کو یا علف کو زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا ملطب یہ ہوگا خدا فرمانے چاہتا ہے کہ روزے کا سلح میں خود دوں گا اور اگر اس کو زبر کے ساتھ روزے کے نتیجے میں خدا ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی اور مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَامَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ